یکم مائی دنیا بھر میں یوم مزدور کے طور پر منع جاتا ہے اس دن کا آغاز 1886 میں امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوا جب پہلی مرتبہ یکم مائی کو مزدوروں کے لیام چھوٹی کا اعلان کیا گیا یہ وہ دن تھے جب مزدوروں کے کام کے وقت لگ بھگ سولہ گھنٹے تھے جبکہ انہیں اس کے بدلے میں بہت کم اجرت دی جاتی تھی اس کے علاوہ مزدوروں کو بنیادی سہولیات بھی حاصل نہیں تھی اس ابتر صورتحال پر یکم مائی قوام تعطیل کے روز شکاگو کے مزدوروں نے احتجاج شروع کر دیا جو چار مائی تک پر امن رہا مگر اس روز احتجاج کو ختم کروانے کے لیے پولیس نے مظاہرین پر تشدد شروع کیا مزدور بھی پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے پولیس کے فائرنگ سے کئی مزدور حلاق جب ایک پولیس احکار بھی دم توڑ گیا اس احتجاج میں شامل مزدور رانوان کو پکڑ پکڑ کر پانسی پر چڑھایا گیا اگرچہ یہ احتجاج کئی مزدور مزاہرین کے لیے جان لیوا ثابت ہوا مگر اس احتجاج کے نتیجے میں حکومت مزدوروں کی مانگے پوری کرنے پر مجبور ہوئی اور ان کے کام کے اوقات کو آٹھ گھنٹے تک کم کر دیا انسان چاہے جنگلوں میں آباد رہا پہاڑوں میں یا پھر میدان علاقوں میں شروع ہی سے اس نے ذمہ داری آپس میں بانٹ لی انسان کو کھیتی باری کرنی آگئی تو ذریعہ معاشرہ وجود میں آیا جس میں کچھ لوگ زمین ہموار کر کے اس کے مالک بن گئے باہر لوگی سے کھوٹ کھات کر اس میں فصلے اگانے لگے یوں فصلے اگانے والا گروہ میں انتکش کہل آیا اور جس زمین میں وہ کھیتی باری کرتا تھا اس کا مالک زمیندار کہل آیا اس طرح ایکی معاشرہ میں مختلف طبقات پیدا ہو گئے جو مل چل کر زندگی کی گاڑی کو اکھیں ہشتے چلے آئے انسانی معاشرہ میں ایک بڑی تبدیلی اس وقت رونما ہوئی جب اس میں مشینیں داخل ہوئی مغرب میں سنت انقلاب آئے اس کے نتیجے میں کور رائرز پر انوشیہ کی تیاری کے کارخانے ایفیکٹ کیوں لگنا شروع ہو گئیں جس سے پہلے انسان اپنی ہاتھوں کی مدد سے تیار کرتا تھا سنت انقلاب کے بعد معاشرہ کے مختلف طبقات میں تقسیم میں حیث واضح ہو کر سامنے آئی ایک وہ طبقہ تھا جو مختلف ذرائع سے پیسے کما کر مالدار بن چکا تھا اس نے اپنے پیسے کارخانے میں لگائی اور سرمایہ دار کہل آیا پھر سبھی انسانوں کے پاس اتنی دولت جمع نہیں تھی کہ ہر کوئی مشینیں خرید کر اپنا کارخانہ لگا لیتا یا اپنی فیکٹری کھڑی کر لیتا مالدار لوگ تعداد میں کم تھے جبکہ ایسے انسان بہتات میں تھے جنہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے عجرت پر کام کی ضرورت تھی انسانی ارتکا کے کسی بھی دور کو دیکھا جائے تو اس میں محنت کچھوں مزدوروں کی تعداد مالدار لوگوں سرمایہ داروں سے ہمیشہ زیادہ رہی شروع ہی سے معاشر کی ترتیب کچھ ایسی بن گئی کہ فصلوں یا ہاتھ سے تیار ہونے والی اشیاء یا کارخانوں میں بننے والی مصنوات کی فروق کے نتیجے میں جو دولت حاصل ہوئی سب لوگوں میں برابر برابر تقسیم نہ ہوئی نتیجے کے طور پر کچھ لوگوں کی مالدار حیثیت مضبوط ہوتی گئی جبکہ اکثرت میں موجود باقی لوگوں تک اس دولت کا بہت معمولی حصہ پہنچ پایا دولت کی اس غیر مساوی تقسیم نے اس طبقے کو باثر بنا دیا اور یہی طبقہ حکمان بھی بن بیٹھا اس طبقہ اشرافیہ نے خود کو مزید تقویت دینے کے لئے مذہبی نظام کو بھی اپنا اہم جولی بنا لیا مختلف طریقوں سے لوگوں کو محکوم بنا رکھا ماہرین سماجیات کے مطابق افراد کی صداد اکار کی بنیاد پر موشہ کی تشکیل لہائیت فطری عمر ہے اکیرہ انسان اپنے ولوودے پر سارے کام خود نہیں کر سکتا پر شاہے وہ کھیتی باری سے متعلقہ کام ہو کارخانوں یا فیکٹریوں کے کام ان کاموں میں انسان کا انسان کے ساتھ اشتراک ایک فطری ضرورت ہے مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب اس اشتراک کے نتیجے میں تمام انسانوں کو فائدے میں برابر کا حصہ نہیں ملتا طبقاتی تقسیم بھی تب تک بیشتر انسانوں کو اقابلے قبول رہی جب تک انہیں یہ احساس نہیں ہونا شروع ہوا کہ وہ پیسے جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں وہ کسی اور کی تجورے میں کٹے ہو رہے ہیں جب انسانوں میں یہ احساس پیدار ہوا تو انسانی اشتراک پر قائم اس موشنے میں اس تحصال جیسا ناخوشگوار لفظ متعارف ہوا سنتی انقلاب کے بعد جمنی سے تعلق رکھنے والے ماہر معیشیات و سماجیات کارل مارکس پیس نوخ ناخوشگوار صورتحال سے متاثر ہوئے انہوں نے دولت کی تقسیم کے لیے ایک نیام موشنی نظام تجویز کیا اس نظام کے تحت کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے کی منت کے پیسے نہیں کھا سکتا تھا اور دولت کی پیدوار میں جن جن لوگوں کا جس جس حیثیت سے کردار ہیں ان سب لوگوں کو ان کے کردار کے لحاظ سے اس دولت کا برابر برابر حصہ ملنا چاہیے سرمایہ داروں اور مزدوروں کے بیچ قائم وزیر خلیش ختم ہونی چاہیے مزدوروں کو صرف مزدور نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے کھیت کارخانے اور فیکٹری میں حصہ دار بنایا جانا چاہیے کارل مارکس کس موشی نظام کو سوشلزم کہا جاتا ہے جو اس نظام کے زد ہے جو پہلے دنیا میں رائش تھا اور آج بھی چل رہا ہے جیسے کیپٹلزم یا پھر سرمایہ داروں نے نظام بھی کہا جا سکتا ہے اس نئے موشی نظام نے بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا کئی ملکوں میں پرانے نظام سے متعلق بیزاری کے جذوات پروان چڑھنے لگے کسان اور مزدور دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے بہتر ماہول کام کے بہتر حالات بہتر موفزیں بنیادی سہولیات دینے کا اتمام کیا گیا مزدوروں کو رہنے کی جگہ مہیا کی گئی ان کے لئے اسپتال بنایا گئے ان کے بچوں کے لئے سکول بنا گئے کام کرنے کا دورانیہ گھٹایا گیا اور انہیں پہلے سے بہتر موفزہ ملے لگا یکو مئی اٹھارہ سو چیاسی کوشگاگوں میں ہونے والا اتجاز اس کی بڑی مثال ہے کسانوں اور مزدوروں کے اندر پیدا ہونے والی زبیچینی نے کچھ ملکوں کے پورے پورے نظام کو لبیٹ لیا دولت کی غیرمساوی تقسیم کے خلاف پیدا ہونے والے عوامی غیط غضب کی سب سے بڑی مثال روس کا انقلاب تھا جو پچھلی صدی کے عوائل میں رونما ہوا بلشفیق انقلاب کال میکس کے نظری سے ہی متاثر تھا روسی انقلاب کے دورانہ مزدوروں اور کسانوں نے روس کی حکمران اشرافیہ کے قائم کردہ نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور خون ریز لڑائیوں کے بعد سوشلس نظریات کے دائی کامریڈ لینن کی سربراہی میں اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہو گئے بعد میں چین بھی انہی نظریات کی حامی جماعت کے منسٹ پارٹی نے شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر کے مسنت اقتدار سنبھالی یہ الگ بات ہے کہ روس اور چین میں اقتدار کا خاتمہ جن سوشلس نظریات کو رائج کرنے کے لئے کیا گیا بعد میں ان دونوں بڑے ملکوں میں سوشلس نظریات کامپرومائز ہو گئے روس کے سوشلس انقلاب سے محسنی ہی دہائیو بعد لوگ اگتا گئے اور چین نے کال مارکس کے سوشلزم میں جا بجا کیپٹلزم کے جور لگا کر اسے آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا دیا آج کی دنیا کس ڈگر پر چل رہی ہے دائیں بائیں نظر دھڑا کر دیکھیں تو یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں کہ محنت کش اور زمیندار کے بیچ صدیوں سے حال طبقاتِ قلیج اور بھی اہری ہو چکی ہے مزدور اور سرمایہ دار کی حیثیت میں جو فرق پہلے موجود تھا وہ بڑھ گیا ہے آج کی دنیا سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں بہت آگے نکل گئی ہے ایسے سیاروں کی طلاح جاری ہے جہاں انسانوں کو مستقبل میں بسایا جا سکے مگر زمین پر دیکھا جائے بہت بڑی تعداد میں انسان بدھالی میں زندگی بسر کر رہے ہیں وسائل جہاں سائنسی ترقی کے لئے مقتص ہونے چاہیے وہیں ان کا کچھ حصہ انسانی ترقی پر بھی لگانا ہوگا آج جبکہ پوری دنیا میں یوم مزدور بنا جا رہا ہے تو فیستہ سازوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے اتنی بڑی تعداد میں موجود مزدوروں محنت کشوں کسانوں عام لوگوں اور ان کی خوشحالی کے بیچ مزید کتنی صدیان حائل رہیں گی